افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے افغانستان کی حکومت کا زبیع لا مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے افغان سرزمین پر دوبارہ سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں گڑھ بڑھ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے آپ اس سوالے سے کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو خبر دیں گے آرمی چیف جنرل سید آسمنی کا ایران کا دو روزہ سرکاری دورہ آئی ایس پی آر کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے دورہ کے متعلق آرمی چیف کی ایران کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں صاحب صاحب آپ کے نظر میں بارڈر پارٹ دیشت گردی کا صدیب آپ کیسے ممکن ہیں دیکھیں بہت مشکل کام ہے یہ تقریباً چبیس سو چالیس یا ستائیس سو کلیمیٹر کا طویل اور پورس بارڈر ہے ان کا گہنا تھا کہ ہم نے دوہا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے نمسکار دوستو جہن دوستو تالوان نے پاکستان کو اب تک کی سب سے بڑی چیتابنی جاری کر دیا تالوان کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے اپکانستان پر حملہ کر کے دے کے اس کے بعد پاکستان کو نتیجے بھگت نہیں ہوں گے کیونکہ تالوان اپنی جمین کی رکچہ کرنا جانتا ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار تالوان کو دھمکی دی جاری ہے کہ تالوان پر کبھی بھی پاکستانی فوج ائر اسٹرائک کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا آروپ ہے کہ تالوان ٹی ٹی پی کو پنہ دے رہا ہے یہی کارڑا کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کا بوجھ سارا تالوان پر ڈال رہا ہے اور تالوان پاکستان کو کھلی کھلی دھمکی دیتا ہوا نجر آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے اور یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشتگرد پناہ لیے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشتگرد حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو دیفنس منسٹر ہمارے خاجہ آصف ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسائیوں والا سلوک نہیں کر رہا ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاں اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسائیوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں چلے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے ہم نے او آئی سی کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائی اور ہم نے بہت شادی آنے بجائے اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ اب ان کا پیسہ دیں اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ دوہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ دوہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اب زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے مطلب ان کا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں یہ کہا ہے انہوں نے لٹرلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نحج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ تو نہیں یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے دوسری طرف سے اس کا بہت ہی قرارہ سا جواب دیا گیا ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں جس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو کہ دوہا ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشتگردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہماری خلاف ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں پاکستان ہمیں ایویڈنس دیں حکومت اور ہم بلکل اس کے اوپر کریں گے اب ایویڈنس کیسے دی جائے گی یہاں پر جو دہشتگردی کے حملے ہوتے ہیں آپ اس کی ایویڈنس کیسے دیں گے ٹکنالوجی کا استعمال کی جو بات کی جاری ہے دیکھیں امریکہ اپنی سرحدوں کو محفوظ نہیں بنا سکا لاتینی مایگریشن جو ہے امریکہ نے لاکھ کوششے کی لاکھ ٹکنالوجیز کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا فورسز لگائی بار لگوا آئے ہر قسم کے انہوں نے حرب استعمال کی لیکن ایلیگل مایگریشن جو ہے یا انفرنٹریشن جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے اسی طرح افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہی الگ ہے جس طرح آیاس صاحب نے کہا کہ دیورن لائن کو کئی لوگ افغانستان میں تو اس پہ اجماع ہے کہ دیورن لائن کو وہ مستقل سرحد نہیں مانتے آپ کے اپنے پاکستان کی کئی سیاسی تنظیمیں جو قوم پر جمعاتے ہیں وہ تک دیورن لائن پہ وہ بھی معترض رہتی ہے وہ جمعاتے تو مسئلہ مسائل بہت ہے ڈاکس صاحب یہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے جو دہشت گردی کے جو ٹھکانے افغانستان میں جس میں افغانستان نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ بھی چین کے ساتھ بھی دنیا کے ساتھ کہ افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی ملک کے خلاف وہ وعدہ کہاں پہ گیا دیکھیں ڈاکس صاحب یہ بڑی انفورچنیٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور یہ زوب کینٹ میں جو ہمارے نو جوان شہید ہوئے اور اس میں میں آپ کو ڈاکس صاحب بتاؤں کہ آرمی چیف کوئٹہ گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ بات بھی کی اور جو پریس ریلیز جاری کی انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیف ہیونز بھی ہیں اور لیبرٹی آف ایکشن بھی ہے مطلب کہ وہ موجود بھی ہیں اور وہاں پہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ پاکستان پہ آکے وہ حملہ کر دیتے ہیں اور اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے ڈاکس صاحب کے ٹی ٹی پی جو ہے بلوچستان میں بھی آپریٹ کرنا چروع ہو گئی ہے تو یہ پچھلے عرصے کچھ عرصے سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ملیٹینٹس جو کہ بلوچستان کے لوکل ملیٹینٹس تھے اور جو ٹی ٹی پی ہیں ان کا جو گٹ چوڑ ہوا ہے اس سے پاکستان کافی پریشان ہے اور آپ کو یاد ہے کہ سویل شہین نے اگلے دن ٹی آر ٹی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان پہ کچھ پریشر رکھنا چاہتے ہیں وہ پریشر یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہمیں ریکنائز کروائیں ہمیں ریکنائز کیا جائے لیکن انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ افغانستان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اوائیسی کی کانفرنس کروائی ہم نے ان کو جو ہے وہ افغان فورن منسٹر کو کئی دفعہ پاکستان بھلایا دنیا میں جا کے ان کی بات کی الٹا افغانستان نے پاکستان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دنیا میں ہمارے لیے پیسے مانگیں اب کوئسن یہ آتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا چوئس رہتی ہے پاکستان میں انٹرنلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھی پولیٹیکل حالات جس طرح کے ہیں اور پھر افغان طالبان آنے کے بعد جو ہے ان کی پاکستان میں بڑے کم جو ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اب تو وہ جو مذہبی رہنمائیں ان کی بھی وہ نہیں سنتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ورڈ میں کسی کے نہیں سنتے وہ دنیا میں کسی کے نہیں سنتے وہ یو این سے جو ہے وہ ہر وقت تو ان کو یو این کے سٹاف خواتین کے سٹاف کو نکال دیا تو ہمیں بیسیکلی فرنکلی سپیکنگ پاکستان کی افغانستان پالیسی کوئی نہیں ہے ہم رییکٹ کرتے ہیں جو افغانستان میں ٹالبان اور ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ افغانستان میں کیا کرنا اور افغانستان جو ہے وہ اپنی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ڈیفینس منسٹر اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو سیف ہیونز ہیں افغانستان پہ وہاں پہ حملے کرنے پڑیں ان سیف ہیونز کو ختم کرنے کے لیے تو مجھے تو ڈاکٹ سب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی دیکھیں جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں تو آرمی چیف اور ساری جو کمانڈ ہوتی ہے اس کی اندر بڑی بڑا زبزب آتا اور بڑی پریشانی بنتی ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک فوجی جو ہے اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے کہ ایک فوجی پاکستان کے لیے کتنا قیمتی ہے ہم نے بڑی محنت سے اپنی فوج کو اتنی طاقت دی ہے اتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں ہم اتنا ان کی اس سارا قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے افغانیوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ کیر ان کی ہاؤسپیٹل ان کی ہر چیزوں کو گیر کر رہے ہیں ان کی فیملیاں یہاں پہ ہیں وہ پاکستان میں نیشنل بن گئے اور وہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ خون کی ہولی کے لیں تو یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی تو دوستو پاکستان نے جس طرح سے پہلے تو آتنکباد کے گروپوں کو بنایا اور انہیں پالا اور پوسہ اس کے بعد جب وہ خود پاکستان کو ہی رسنے لگے تو پاکستان بلیم گیم دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے جس پہ تالیبان نے پاکستان کو کھری کھری سنا دیے کیونکہ تالیبان کا کہنا ہے یادی پاکستان تالیبان پر حملہ کرنے کی کوسس کرتا ہے تو تالیبان اپنی جمین کی رکچہ کرنا جانتا ہے پاکستان کو اس کے نتیجے بھوگت نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کا آرمی چیف آسیم منیر اور پاکستان کا رکچہ منتری خواجہ آسیب لگاتار تالیبان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تالیبان پر کبھی بھی پاکستان کو ائر اسٹرائک کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کار روپے کی تالیبان لگاتار ٹی ٹی پی کو سرڑ دے رہا ہو ٹی ٹی پی لگاتار پاکستانی پھوچ پر حملے کر رہی ہے یہی کارڑا کی پاکستان لگاتار تالیبان پر حملے کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن تالیبان پاکستان سے کسی بھی قیمت پر حار ماننے کو تیار نہیں ہے تالیبان نے بھی پاکستان کو دو ٹوک سنا دیئے پہلے پاکستان حملہ کر کے دیکھیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئر کریں یا دی آپ جانا پہنے ہیں تو جن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جیہن وند مات